بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں میسیز آفتاب اپنے چینل بڑے پاپا کی ریسپی کے پلیٹ فارم سے آج آپ کے ساتھ ایک بڑے مزید کی ریسپی شیئر کرنے آئی ہوں جی آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں کجور کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے جیسی رمضان ختم ہو جائیں گے تو کجور کا استعمال بھی کام ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس طریقے سے کجور کو بنا کر اپنی ایٹ ٹولی کے ساتھ سرف کریں گے تو آپ کو بہت اچھا لائے گا اور مہمان بھی آپ کی تعریف کریں گے تو چلیں جی بغیر وقت ضائع کیے پھر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے میں نے ہاف کے جی کجور لی ہے اور اس میں سے میں نے سیڈز نکال لی ہے یہ بسکٹ ہیں میری بسکٹ یہ ٹو ٹو میں نے کھاکیا رکھے ہوئی یعنی کہ بارہ بسکٹ اس میں جائیں گے یہ بادام نارگل قدوکش کیا ہوا اور یہ اخرود ہیں آپ کا جو دل کرتے ہیں اس میں ڈرائی فروٹ ایڈز کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹ ایڈز کرنے کا مقصد کی ہوتا ہے کہ ہماری طاقت دبالا ہو جائے اور بچوں بڑوں کو پسند ہوتے ہیں ڈرائی فروٹ ویسے بھی اور بسکٹ ایڈز کرنے سے تو اس کا مزہ زیادہ ڈبل ہو جائے گا تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے ہم میری بسکٹ کو توڑ لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لیتے ہیں تو ایڈ ٹرالی پر آپ کی جب یہ ریسپی شامل ہو جائے گی تو ٹرالی بھی سر جائے گی اور آپ کو مزہ بھی آئے گا تو میری خواہش ہے میرا دل کرتا ہے کہ آپ یہ ریسپی ایڈ ٹرالی کے لیے ضرور بنائیں چھوٹے چھوٹے سلائٹی اس طرح سے کر لیں بسکٹ جی میں نے میری بسکٹ کو اس طرح سے پیسز میں کر لی گیا اور نیکس ٹیپ آپ کو ککنگ کا سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کیا کرنا سب سے پہلے ہمار رہیم کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ککنگ فلیم میں نے آن کر دیا اور یہ تقریباً 2 ٹیبل سپون بٹر ہے آپ چاہے تو گی بھی لے سکتے ہیں اور چاہے تو آپ دیسی گی بھی لے سکتے ہیں سمپل گی دیسی گی اور پھر بٹر جیسے یہ ملٹ ہوتا ہے بٹر کا یہ ہے کہ ہماری ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا خجوروں کا اب اس میں ایڈ کر رہے ہیں خجور اس کو ہلکی رات سے ہم کریں گے مکس اور خجور کو سوفٹ کریں گے تو تقریباً اس میں ٹین منٹس لگ جائیں گے ہماری خجور کو سوفٹ کرتے کرتے ہیں ہیٹ آپ نے بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنی ہے کیونکہ اس سے خجور جلنے کا خطہ ہوتا ہے تو آپ میڈیم ہیٹ پر خجور کو سوفٹ کریں تو چلیں ٹین منٹس کے بعد دیکھتے ہیں کیا پوزشن ہوتی ہے اس کی ٹین منٹس ہو چکی ہے اور خجور مکمل سوفٹ ہو چکی ہے اب اسے میں ایڈ کر دوں گی ڈرائی فروٹس جو میں نے آپ کو بتائے تھے تھوڑے سی ڈرائی فروٹس میں نے بچا لگئے ہیں ٹیکوریشن کے لئے ضرورت تو نہیں ہے لیکن تھوڑے سی میں نے بچا لگئے ہیں اچھا ہے جی اب اس کو ہم خل کے ہاتھ سے آرام رم سے مکس کر لیتے ہیں بہت مزیدار ہے اس خجور کی سویٹ بننے جا رہی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میں بار بار کہہ رہی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہے آپ نے چینل کو دیکھنا ویڈیوز کو دیکھنا چینل کو سبسکرائب کرنا آپ کو بھول گیا ہے تو پلیز اس بات کو یاد رکھیں ویڈیو کو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور فرنڈ سرکل میں شیئر کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلدی مل چاہے گی یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے حسنہ افضائی ہوتی ہے اپریسیشن ہوتی ہے ہم آپ سے ویسے تو نہیں مل سکتے نا لیکن سبسکرائبشن ویڈیو لائک اور شیئر کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ اور ہم ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو چلیے تقریباً یہ مکس ہو چکا ہے اب نیکس ٹیپ کیا کرنے جا رہی ہوں آپ آگے چل کے دیکھیں گے پہن میں سے نکالنے کے بعد میں نے اس طرح سے بال میں ڈال کے رکھ گیا رہا تاکہ یہ رون ٹمپریچر پر آ جائے تو اب یہ ٹونٹی منٹس کے بعد رون ٹمپریچر پر آ چکا ہے آپ سوچ رہوں گے اس میں میں نے بسکٹ ایڈ نہیں کیا بسکٹ میں نے اس ٹیڈ پر ایڈ اس لئے نہیں کیا کیونکہ بسکٹ سوف نور جائے زیادہ تو پھر اب ہم اس ٹیڈ پر کریں گے بسکٹ میں ایڈ اینس خلقی ہاتھ جو اس طرح مکس کریں گے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں آپ مکس سٹارٹ ہو رہی ہے ہاتھ کے ساتھ آرام آرام سے تاکہ بسکٹ ہمارے ٹوٹے نہیں یہ ہماری ہیلدی خجور سویٹ تیار ہو رہی ہے عید کے لئے اس طرح مکس کرنے کے بعد ہم نے کیا شیف دینی ہے آپ کا جو دل کرتا ہے شیف دینی جگہ لیکن میں کچھ کرنے جا رہی ہوں الگ سے چلیں دیکھتے ہیں کیا ہے وہ چلیں جی اب میں نے لیا پولیٹ نیٹرین شوپر اس کو میں نے شرف پہ بچھا دیا اور اس کو میں بٹر سے تھوڑا سا گریز کر رہی ہے اب اگر میں نے خرج جو بسکٹ ان ٹرائی فروٹس کا اس کو اپر رکھ کر پیاری سا شکل دینے کوشش کرتے ہیں ہاتھ سے پھیلا کے لئے لمبا کر لیں اس طرح اب ہم کیا کریں گے ہلکی ہاتھ کے ساتھ اس کو پھلاتے جائیں گے ایسے تاکہ ایک جیسی تیہ بن سکے کیونکہ میں رول بنانے جائے ہوں میں چاہتی ہوں کہ رول ہمارا سمودھ بنائیں ایک بات اور پہلے اس کے رکھا تھا چوڑائی کی رکھ اب میں نے پلاسٹک جو تھا وہ نمبائی کی رکھ رکھنے کے بعد اس کو فولڈ کرنا شروع کروں گی آرام ہرام سے ہلکے آٹھ سے لیکن اس لیے میں نے نمبائی کی رکھ رکھا شاپر کو تاکہ ہمارا رول بڑا بنے پیچھے پوٹ اس کے رکھ دیا سے تاکہ کچھ سائز ٹریٹ جائیں اب پھر ہم اس کو اور پور کریں موسیقی 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 بچ generations موسیقی تو میں نے کیا کیا ہے کہ تھوڑے سے پاپی سیوز اسے کسکاش کہتے ہیں وہ لے گئی اس کو میں تھوڑا سا سپریڈ کروں گی ایسے شیٹ کی اوپر آپ دیکھیں جی ہمارا لوگ اس کی اوپر آ رہے ہیں ایسے لگ رہے نا پیارا سارا ایکوال اور بیلنس کر کے لگا لیجے سارے رول کی اوپر جہاں جہاں نہیں لگا وہاں دوبارہ سے اس کو کر لیں کمپلیٹ کر لیں تو ہمارا اس طرح سے تیار ہو جگہا ہے تو میرا کجور سویٹ کے جو رول ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ون ٹو آ اس میں پاپی سیوز لگ چکے ہیں دیکھیں اب اس کو میں رول کرتی ہوں رول کرنے کے بعد اس کو تقریب بن 3 آرز کے لیے فریز میں لگ دیتی ہوں فریز میں اپ دیتی ہوں بلکہ ہمارا یہ جو ہے سویٹ رول کجور پہ سویٹ رول ہے بہت اچھے بلکے سے اپنی شیپ پکڑ لیں شیپ تو یہ پکڑ چکے ہیں حالانکہ گرمیاں ہیں لیکن پھر بیس کے بہت خوبصورت سی لوگ آئی ہے مطلب ہارڈ ہے یہ ایسا نہیں کہ کجور سافٹ ہو چکی ہے اور یہ درم سا ڈیر ڈالا سا رول بنا نہیں بہت اچھا سا ہارڈ سا بنا ہے لیکن مزید اچھی شیپ کے لیے سے فریجر مراجر دیتے تقیباً 3 آرز کے لیے بس اس کے سائٹ پہ روبر بینڈ لگا دیتے ہیں اور اسے فریجر مراجر دیتے ہیں آفٹر 3 آرز میں نے فریجر سے نکال لیا اس رول کو کجور سویٹ کو اور پھر اب دیکھیں کھولنے کے بعد دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ماشاءاللہ پوپی سیڈیس کی اوپر ایکزیکٹ لگے ہیں جیسے مدی نہیں ہوتے اس طرح سے لگ رہے ہیں اب اسے کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں کٹنگ کے لیے جی میں اس کو اس ڈیریکشن پر کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو دکھائی دے تو سب سے پہلے اس کا ایج میں اتار دینا ہے ایج اتارنے کے بعد میں اس کے تقریباً ہاف اینچ کے سلائس کروں گی ہاف اینچ کے سلائس لیے کہہ رہی ہوں میں تاکہ جو بھی کھائے اگر وہ اس کو نہیں دل کر رہا تو تو تھوڑا اسے کھانے کو ملے زیادہ کھانے کو دل کر رہا تو وہ دو سلائس لے سکتا ہے مطلب سوئٹ کوئی بھی ہو چھوٹی تھوڑی قوانٹیٹی میں ہونی چاہئے اس طرح میں سلائس سارے کر کے آپ کو دکھاتی ہوں چھوڑا جیو فائنل لوک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے آج کے ایک خجور سوئٹ دو سوئٹ عید پر اپنے ٹرانی میں سے شامل کیجئے گا اور ساتھ ساتھ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا نیکس ریسی پی تک کیلئے اللہ حافظ